پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ کے رسول کے رسال کو پہچاننے لگا موجزات کا علم ہوا نبی کے کمال کا علم ہوا تو علم کے بعد ایمان کا نمبر آتا ہے تو علم تو اتنی بنیادی چیز ہے تب ہی تو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں اگر جب جو لوگ اہل نہیں ہیں عہدوں کے منصب کے ان کو جب عہدیں دیے جانے لگیں گے تو پھر تو فرمایا کہ فنتظر سات قیامت کا انتظار کرو اضافہ وصل الامر الہ غیر اہلی جب ناہل لوگوں کو عہدیں تقسیم ہونے لگیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو کیا مطلب اور یہ حدیث امام بخاری کتاب العلم میں لائے ہیں علم کی فضیرت میں حدیث فکر کی ہے اور جبکہ اس حدیث میں علم کا کوئی لفظ نہیں ہے اصل میں امام بخاری ہم تو لئے یہ بتانا چاہتے ہیں جب ناہل لوگ جن کو اس منصب اور عہدے کی رکوائرمنٹ کا علم نہیں ہے کہ میں اگر ملک کا صدر ہوں تو اس صدارت کی کیا ذمہ داریاں ہیں عدل و انصاف کے کیا تقاضے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو جب اس کو عہدر منصب کے تقاضے پتا نہیں ہے تو ظلم کرے گا عدل سادی نہیں ہوگا اگر ایک کونسلر ہے ایک کانگرسمین ہے ایک جب وہ گویا کہ سینیٹر ہے اگر وہ اپنے اس عہدے کی ذمہ داریوں کو پہچانتا نہیں ہے اس کو عہدے کے حوالے کی اس کی رکوائرمنٹ کا علم نہیں ہے عدم علم جاہل ہے وہ سفارس کے ساتھ اس عہدے پر بیٹھ گیا ہے تو ظاہر ہے اب جب اس عہدے کی کوئی پورا کرنے لگے گا تو ظلم کرے گا کیونکہ اس کو علم نہیں تب ہی امام بخاری فرماتے ہیں جب نہ اہلوں میں عہدے تقسیم ہو جائیں گے تو دنیا میں عدل نہیں ہوگا ظلم جاری ہوگا ظلم جاری ہوگا اور جب ظلم سے یہ دھرتی بھر جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دھرتی بھی ضرورت نہیں رہے گی فنتظیر سا پھر قیامت کا انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا کر دیں اس لئے نبی نے اشارت فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو یہ دنیا قائم رہے اور اسی طریقے سے انتظام و انسرام چلتا رہے علم حاصل کرو علم کو پھیلاو علم جتنا پھیلے گا اور ہر عوضے والا اپنے عوضے کے حوالے سے تمام اس کے کونے خدرے کو پہچانتا ہوگا اس کے تقاضے جانتا ہوگا تو ظاہر ہے کہ عدل پھیلے گا اور جب عدل پھیلے گا اور جب تک دنیا کے عدل قائم رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دھرتی کو ختم نہیں کریں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھیں گے اس لئے اس لئے علم کی بڑی اہمیت ہے اس لئے میں نے آج کتاب العلم میں سے باپ کا انتخاب کیا اور وہ باپ ہے باب الاختباتی فی العلم والحکمہ کہ علم اور حکمت میں علم اور حکمت میں رشک کرنا کسی کوئی علم دیکھا اس علم پر رشک کر رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ پر کیا بات کسی کوئی حکمت عطا ہو گئی اس پر رشک کرنا تو باب الاختبات اغباد غبتہ غبتہ جو یہ عربی لفظ ہے اس کو اردو میں رشک کرنا کہتے ہیں جب کسی کو تعریف کر رہے ہیں انسان جو واو آپ کی زمانے میں واو واو کہتے ہیں تو واو جو کہا ہے کہ وہ اختبات آپ کر رہے ہیں اس کے علم پر رشک کر رہے ہیں تو یہ مامو خالین باب باندھا اس کے تحت حدیث لائے ہیں حدیث عبدالعی بن محسود رضی اللہ تعالی ان کو لائے ہیں اور درمیان میں حضر عمر رضی اللہ تعالی ان کا قول ذکر کیا کہ قال عمر رضی اللہ عنہ حضر عمر رضی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا تفقہ قبل ان تسودو علم حاصل کرو سردار بننے سے پہلے پہلے آپ کو قوم کی قیادت ملے آپ قوم کے لیڈر بنے آپ قوم کے سردار بنے اس سے پہلے پہلے علم حاصل کر لو اس لگر علم نہیں ہوگا جب آپ سردار بن جائیں گے تو اس سرداری سے عدل و انصاف کیسے جاری کریں گے پہلے علم حاصل کر لو اس کے بعد قال ابو عبداللہ کہہ کے ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ علی کی کونیت ہے وہ اپنے آپ کو ابو عبداللہ کہہ کے ذکر فرماتے ہیں جب اپنا قول ذکر کرنے لگتے تو کہتے ہیں قال ابو عبداللہ کہ ابو عبداللہ نے یہ کہا تو امام بخاری نے اس کے اندر اضافہ کیا کیا اضافہ فرمایا بعد انتو سبودو حضر عمر نے تو یہ فرمایا تھا کہ سردار بننے سے قائد بننے سے پہلے پہلے علم حاصل کرو انہوں نے اضافہ کر دیا بعد انتو سبودو سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو یعنی آپ علم کی منزل اپنی روک نہ دو کہ آپ سردار بننے کے قائد بننے کے آپ علم پڑھنے کی ضرورت نہیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں امام بخاری فرماتا ہے نہیں سردار بن جانے کے بعد بھی علم کی منزلیں ختم نہیں ہوئیں بلکہ آپ اب سردار بننے کے بعد بھی ایسا وقت رکھو کہ آپ علم کو حاصل کرتے رہے اور آج اب غور کریں تو مغربی دنیا نے اس پر عمل کیا کہ وہ اپنے منصب پر پہنچ رہے کے بعد بھی علم کو حاصل کرتے رہتے ہیں آج ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹرز کی ٹیوننگ ہوتی رہتی ہے ٹیوننگ ہوتی رہتی یا آپ نے یہ امتحان پاس کرنا ہے آپ منجینین ہیں آپ نے امتحان پاس کرنا ہے تاکہ نئی ٹیکنالوجی نئی جب احوال سامنے آ رہے ہیں نئی بیماریاں آ رہی ہیں تو اس حوالے سے آپ اویر رہیں جب اویر رہیں گے تو صحیح علاج کر پائیں گے ایسا نہیں کہ ایک دفعہ بن گے تو بس بن گئے نہیں بلکہ آپ سٹڈی کرتے رہیں گے نئے حالات ہیں صحت کے حوالے سے نئی نئی چیزیں ہیں نئی نئی بیماریاں ہیں نئی نئی ٹیکنالوجی ہے آپ مزید علم حاصل کرتے رہیں بلکل اسی طریقے سے سردار بننے کے بعد اگر علم کو روک دیا تو زہرہ کے زندگی کے تقاضے بدل گئے زندگے سے کیا حوال بدل گئے لوگوں کی زندگی کی جائے لوگوں کے مطالبے بدل گئے اب اگر آپ نے علم کو روک دیا تو آپ مزید کو کیسے پہچانیں گے اسے تو امام محمد رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جو اہل زمانہ کے حالات سے واقف نہیں ہیں جو اہل زمانہ کی طرز زندگی کو نہیں جانتا ہے فرمایا وہ جاہل ہے یہ عالم اور مفتی کے بارے ہیں فرما رہے ہیں جو مفتی اہل زمانہ کے حالات سے واقف نہیں ہیں بس کتاب میں دیکھے فتوے دیے جا رہا ہے لیکن یہ جانتا نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے فرمایا کہ وہ مفتی مفتی نہیں ہے جاہل ہے اس لئے کہ زمانے کا تمدن بدلتا ہے کبھی لوگ گھوڑے اور خچر کے اوپر سواریاں کرتے ہیں کبھی ہوائی جازوں پر اڑتے ہیں کبھی سمندروں میں تیرتے ہیں تو یہ زندگی کے تقاضے بدر ہے کبھی انسان روٹی اور چٹنی کھاتا ہے اور آج برگر کھاتا ہے ہارڈ ڈاک کھاتا ہے اب ترہ ترہ کی یہ چیزیں بدلیں گے تو آپ پر سوالات اٹھیں گے کیا یہ حلال ہے کیا یہ حرام ہے کیا یہ جائز ہے کیا یہ جائز نہیں ہے اب اگر آپ موجودہ زندگی کے حالات اور تمدر کو پہچانتے نہیں ہیں تو آپ پھر اُس کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکیں گے اور جب ایک عالی مفتی صحیح رہنمائی نہ کر سکے تو امام محمد فرانتہ وہ مفتی کس بات کا ہوا وہ تو جاہل ہے اس لئے فرمایا کہ سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہو اور اس کے بعد فرمایا سوال پیدا ہوا کہ سردار بننے کے بعد انسان بڑی عمر کا ہو جائے گا پچاس سال کا ہوگا ساٹھ سال کا ہوگا اب بھی پڑتا رہے یہ تو بڑا عجیب سا لگتا ہے امام بخاری نے اس کا جواب دے دیا کہ نبی کے صحابہ نے تو بڑی عمروں میں علم حاصل کیا نبی کے صحابہ کوئی چالیس سال کے عمر کا ایمان لائیا کوئی پچاس سال کا لائیا کوئی اسی سال کا ایمان لے کے آیا تو فرمایا بڑی عمریں تھی تو بڑی عمروں میں حاصل کیا علم تو یہ بڑی عمر میں ان میں حاصل کرنا تو صحابہ کی سنت ہے اور بڑی عمر کی سٹوڈنٹوں کو پڑھانا تو نبی کی سنت ہے اب اگر آج ایک استاد کہا نہیں جی نہیں آپ تو پچاس سے آگے چلے گے اب آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا آپ آرام کریں آپ کو میں نہیں پڑھاتا مجھے تو بچے چاہیئے کوئی جو بالکل متعقض ہیں ان کا شعور مضبوط ہے اس کا مطلب نبی کی سنت کے خلاف بات کر رہا ہے کیونکہ بڑی عمر کے صحابہ کو پڑھانا نبی کی سنت اور بڑی عمر میں علم کو حاصل کرنا صحابہ کی سنت اس لئے محمد بخالی شبہ کا جواب دے دیا کہ بڑی عمر کے اندر علم حاصل کرنا صحابہ کی سنت ہے لہذا اگر سردار بن بھی گیا تو شرم کی اس بات کی علم حاصل کریں لہذا جب علم حاصل کرے گا تو وہ عدل و انصاف اس سے جاری و ساری ہوگا اور عدل و انصاف اگر جاری ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو باقی رکھیں گے